بسم اللہ الرحمن الرحیم نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ٹیسٹ سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور دونوں ٹیمیں بڑی ایکسائٹڈ ہیں ایک دوسرے کا سامنا کرنے کے لیے بابر آزم پہلی بار پاکستان کے کپتان کے طور پر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ٹیسٹ میچز میں پاکستان کے چونتیس میں کپتان بنیں گے اور چودہ سال بعد جنوبی افریقہ کی بڑی ٹیم پاکستان کا فل فلیج ٹیم دورہ کرنے جا رہی ہے کونسی پلئنگ الیون میدان میں اترنے جا رہی ہے کچھ ایک دو اور خبریں بھی ہیں جو پلئنگ الیون کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جنوبی افریقہ کی ٹیم کے اوپر بھی ذرا نظر دوڑائیں گے کہ ہم اپنی ٹیم کے بارے میں تو بار بار بات کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ٹیم کیا بننے جا رہی ہے ذرا اندر سے کچھ خبریں ان کی ٹیم کے حوالے سے بھی آئی ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور پھر بات کریں گے کہ جناب ہماری سری لنکا کی ٹیم جو ہے وہ اس نے دھوکہ دے دیا ہے اور اچھا خاصا بنا بنایا میں آج ایک ہی دن میں تھس ہو گئی ہے سری لنکا کی ٹیم اس پہ بھی بات کریں گے کیونکہ اس کا اثر انگلینڈ کی اگلی سیریز کے اوپر پڑ سکتا ہے جو کہ وہ انڈیا کا دورہ کرنے جارہے ہیں تو انڈیا کو بھی تھوڑا اب محتاط ہونے کی ضرورت ہے اتنا آسان نہیں لے سکتے ٹیم انگلینڈ کو تفصیل سے بات کریں گے تمام موضوعات پہ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیب چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولے گا مجھے فولو کیجئے انسٹیگرام پہ اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے فیس بک پہ ہماری ایک بہن ہے بلکہ دو بہنیں جو ہماری ریگولر ویور ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا کبھی بھی نام نہیں لیا تو جناب آج کا یہ پروگرام میں اپنی ان دو بہنوں کے نام کر رہا ہوں ایک کا نام ہے اکرا اور دوسری کا نام ہے ہدا زہرا یہ دونوں ہماری ریگولر ویور ہیں جی اور یہ لڑکیوں کی بھی ایک یعنی بہنوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہمارا یہ پروگرام دیکھتی ہے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ تو جناب پاکستان اور جنوبی فریقہ کے درمیان ٹیسٹ میچ میں اب صرف چند گھنٹے باقی ہیں ٹاس بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے جی جو بھی ٹیم ٹاس جیتے گی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کرے گی یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ پچ شروع کے دو تین گھنٹے پرابلم کر سکتی ہے اور کچھ مدد ملے گی فاسٹ بول لیکن اس کے بعد یہ بلکل فلیٹ پچ ہو جائے گی اور بیٹنگ کے لیے بڑی ٹرو پچ بنے گی اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس پچ کے اوپر کیونکہ لو اور سلو ہے اور اس پچ کے اوپر سپنرز کو مدد ملنا شروع ہو جائے گی اور ریورس سونگ ہونا شروع ہو جائے گی اور بیٹنگ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تف ہوتی جائے گی تو بیٹنگ کے لیے شروع کے پندرہ آور مشکل ہیں لیکن اس کے بعد پہلا دن آئیڈیل ہوگا اگر ہم کراچی کا جو نیشنل سٹیڈیم ہے اس کی ہسٹری کو دیکھیں لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پچ سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آخری دن بہت مشکل ہو جاتا تو جو ٹیم ٹاس جیتے گی پہلے بیٹنگ کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری ٹیم کو جو ہے وہ پھر آخری دن بیٹنگ کرنی پڑے گی تو اس وجہ سے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ اب آج ہے پلائنگ الیون تو پلائنگ الیون میں نے آپ کو کل بھی بتا دی تھی آج کچھ خبریں ایسی سننے میں بھی آ رہی ہیں کہ شاید تابش خان کو بھی ڈیبیو کروایا جائے یہ بھی پوسیبل ہے کہ تابش خان اور عمران بٹ کے ساتھ بھی جائے جائے لیکن سسپنس رکھا ہوا ہے بابر آزم نے آج بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس کیے ورچول پریس کانفرنس لیکن انہوں نے بتایا نہیں I am not sure کہ کیا ریزن کیا ہے کیوں آخر تک اس کو جو ہے وہ ایک بالکل خفیہ معاملہ رکھتے ہیں اور پلائنگ الیون اپنی نہیں بتاتے تو بابر آزم اگر آج بتا دیتے تو زیادہ مناسب ہوتا میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے اور ہم سکون سے رات کو سو سکتے لیکن اب تو نیند بھی نہیں آئے گی اتنے عرصے کے بعد ہم دیکھیں گے ٹیسٹ ٹرکٹ اروج پہ پاکستان میں انشاءاللہ اللہ کرے یہ کامیاب ترین سیریز ثابت ہو اور پاکستان کی کرکٹ ابرے پوری دنیا میں اور پھر ہم یہ سیریز جیتیں جیتنے کے لیے جانا ہے ڈیفینسیو موڈ میں ہمیں نہیں جانا یہ پلیز مسبہ صاحب دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر آپ عمران بٹ کو اوپننگ نہیں نہ کرواتے تو اس کا مطلب ازر علی کو آپ لے کر کہیں گے تو آپ کی ایک اپروچ ڈیفینسیو ہو جائے گی کہ آپ اپنے نئے کھلاڑی کو جو ہے وہ ربادہ کے سامنے آپ نہیں لے کے آتے لیکن اگر آپ نئے کھلاڑی کو ربادہ کے سامنے لائیں اور وہ پرفارم کر جائے تو جسٹ ایماجن کہ اس کا جو ہے وہ جو اس کا بورال ہے وہ کتما آئی ہوگا اور اس کی وہ اننگز کتنی بڑی اننگز بن جائے گی اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ عمران بٹ کو نیچے نہ کھلائیں اور ان کی جگہ سعود شکیل کو عمران بٹ کے ساتھ اوپننگ کی بھی آپشن آسکتی ہے اور سعود شکیل کی سعود شکیل والا جو معاملہ اس کے زیادہ چانس ہیں کیونکہ جو میں سمجھتا ہوں دیفینسیو اپروچ من پسند ہے ہمارے مصبا کی تو اس میں وہ جا سکتے ہیں لیکن کوئی جذباتی فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر ہم بات کریں نیچے بالرز کی تو جناب دو فاسٹ بالرز دو سپنرز اور اس کے بعد ایک آل راؤنڈر اب آل راؤنڈر میں کیا آپ ایک اور سپن آل راؤنڈر کے ساتھ جائیں گے کیا وکٹ میں اتنا ٹرن اور سرنگ ہوگا کہ آپ نواز کے ساتھ جائیں یا پھر آپ فہیم اشرف کے ساتھ جائیں تو میرا خیال میں فہیم اشرف کے ساتھ ہی جائے جائے گا اس کو اس میچ میں بٹھایا نہیں جائے گا کیونکہ وہ پاکستان کی کرکٹ کا اچھا پروسپیکٹ بن سکتا ہے تو پلائنگ الیون میں اب تابش خان کیسے آئے گا تابش خان صرف اے کی صورت میں آ سکتا ہے کہ آپ تین سیمرز پراپر تین سیمرز کے ساتھ جائیں اور پھر آپ فہیم اشرف کو نہ کھلائیں ایسا مجھے ہوتا ہوا ایسے دکھائی نہیں دے رہا بڑا حیران ہوں گا میں کہ اگر فہیم اشرف کی جگہ جو ہے وہ تابش خان کو موقع دیا جائے گا پراپر سیمرز اور پراپر دو جو ہیں وہ سپینر کھیلیں گے یہ میں بڑا حیران ہوں گا اور خوش بھی ہوں گا بائی دوئے میں خوش بھی ہوں گا کہ بڑا زبردست ہو جائے گا اور ہمارے جو چھے بلے باز ہیں وہ پراپر خود سے پرفارم کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور تین سیمرز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو سیمرز کے ساتھ جائیں دو سپینر کھلائیں اور آل راؤنڈر جو ہے وہ محمد نواز کو لے کے آئیں لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ دس ویل بی ٹو مچ کیونکہ انگلینڈ کی طرف سے بھی ماف کیجئے گا جنوبی افریقہ کی طرف سے بھی جو دو سپینرز کھلانے کا چانس بن رہا ہے تو ذرا جنوبی افریقہ کی پرابیبل پلائنگ 11 کے اوپر بات کرتے ہیں جی مارکرم ہیں الگر ہیں فیفٹو پلیسیز ہیں ریسی ونڈر ڈرسن ہیں اس کے علاوہ اس کے بعد کوئنٹن ڈکوک ہیں بواما ہیں جارج اور کشف مہاراج یعنی کشف مہاراج اور جارج لنڈے جو ہیں یہ دونوں سپینرز ہیں یہ بن سکتے ہیں ٹیم کا حصہ اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے ربادہ مجھے بتایا گیا جی کہ یہ جنوبی فریقہ کی ٹیم کا ایک اصول ہے ایک قانون ہے کہ وہ کم از کم ٹین بلیک پلیئرز کو ضرور کھلائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم اس طرح سے کھیلتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ بواما بھی اس میں آ جاتا ہے پھر جو ہے وہ ربادہ آ جاتا ہے اور لنگی انگیڈی آ جاتے ہیں تو یہ جو کھاتا ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے بات یہ ہے کہ ٹاس جیتے پاکستان اور ٹاس جیت کر پہلے کرے بیٹنگ اور کوئی چار ایک سو سکور تو کم از کم بنائے پھر پاکستان کی مضبوط ہوتی ہے پوزیشن یا اگر جنوبی فریقہ ٹاس جیت کے بیٹنگ کرتا ہے تو کم از کم شروع کی تین چار وکٹیں ان کی جلدی گرنی چاہیے پھر مزہ آتا ہے پھر آگے بات بنیں گی کیونکہ یاسر شاہ جو ہیں وہ بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور اگر آپ نومان علی یا ساجد خان دونوں میں سے کسی کو کھلاتے ہیں نومان علی کی چانس سے زیادہ ہے تو پھر یہ دونوں ایکشن میں آئیں گے لیکن شروع میں ہمارے سیمرز کو وکٹ ضرور لینی ہے یہ نہ ہو کہ سیمرز کو وکٹ ملے ہی نہ اور وہ دو سو سکور بنا جائیں اور اس کے بعد ہمارے سپنرز آئیں تو تینگز ویل بی آؤٹ آف آور ہینڈز کیونکہ اگر جنوبی وری کا چار سو رنز بنا گیا اور چار سو پلس بنا گیا تو پھر پاکستان کے لیے اس میچ میں رہنا مشکل ہو جائے ہماری ٹانگیں کامپنی شروع ہو جاتی ہیں آج یار بائی داوے سری لنکا نے نا دل توڑ دیا اچھا خاصا بنایا ہوا میچ جو ہے وہ ایک ہی دن میں دھیر ہو گیا اور اس طرح سے چیپ لی آؤٹ ہوئے بہت دکھ ہوا ہے مجھے یقین کریں بہت دکھ ہوا ہے اور اس طرح سے یہ نہیں ہونا جی ٹھیک ہے آپ پہلا میچ آ رہے ہیں پہلے میچ سے برا میچ یہ کھیلے ہیں پہلا میچ میں پہلی ایننگز میں جو ہے وہ کیا انہوں نے کلیپس ہوا اب جو ہے وہ دوسری ایننگز میں کلیپس اور بیڈ کلیپس اور انڈیا کے لیے خطرے کی بات یہ ہے کہ جو جنوبی افریقہ کی معاف کی جگہ جو انگلینڈ کے ساری وکٹے ہیں وہ سپنرز نہیں لیے ہیں تو انگلینڈ کے سپنرز بھی برے نہیں ہیں ٹھیک ہے ادھر روی چندر ایشون ہے ادھر واشنگٹن سندر ہے جریجہ موجود نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ادھر بھی ان کے پاس دو سپنرز موجود ہیں اور بیس جو ہے وہ بڑی اچھی بالنگ کر رہا ہے اور پھر خود کپتان دو وکٹے لے اڑھے ہیں تو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے آپ کو کہ انڈیا کو بالکل لائٹ نہیں لینا انڈیا کو انگلینڈ کو اگر انڈیا نے انگلینڈ کو لائٹ لیا تو کہیں جو آسٹریلیا والا چکر ہے وہ انڈیا کے ساتھ نہ ہو جائے کیونکہ آسٹریلیا نے بھی انڈیا کو بہت لائٹ لیا تھا تو انڈیا کو پراپر کرکٹ کھیلنی پڑے گی کیونکہ جو یہ سیریز جیت کے اب انگلینڈ کی ٹیم آ رہی ہے بڑے ہائی مرال کے ساتھ آ رہی ہوگی ٹھیک ہے نا جی انڈیا کو تیار رہنا پڑے گا بارال مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سیریز ہونے جا رہی ہے انڈیا ورسز انگلینڈ آپ کو کیا لگتا ہے رائے دیجئے گا کامنٹس کے سیکشن میں اور میچ تک کے لیے بابرہیات کو اجازت دیجئے کیونکہ انتظار کی گھڑیاں طویل ہو رہی ہیں اور یہ جو چند گھنٹیں ہیں بڑے مشکل سے گزرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بابرہیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ